بسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ عطل پرتاب سنگھ اتراخن میں تیجی سے فیل رہے کرونا اور کیابنٹ منطری میں کوویڈ نائنٹین کے پشتی کے بعد شروع ہوئے سیاسی گھماسان میں اب پور مکہ منطری حریش راوت نے بھی انٹری لے لی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیابنٹ منطری کا بینہ نام لی ہے انہوں نے تیوند سرکار کو گھیرا ہے تیوند سرکار پر تنج کستے ہوئے عریش راوت نے لکھا کہ یہ ترک سمجھ سے پرے ہے کہ منطری لو رسک کیٹیگری میں کیسے آتے ہیں جبکہ سامانی ویکتی جس سے دو سے چار لوگ زیادہ سی زیادہ سنکرمیت ہو سکتی ہیں وہ ہائی رسک میں رکھا گیا ہے انہوں نے آگے لکھا کہ جو ویکتی منطری کے روپ میں سیکڑوں کو سنکرمیت کر سکتا ہے وہ لو رسک میں ہے یہ ایک اپنے آپ میں نئی کھو جائے حالی میں کیابنٹ کی بیٹھٹ میں شامل ہوئے تیوند سرکار میں پرٹن منطری ستپال مہاراج میں کوویڈ نائنٹین کی پشٹی ہوئی اس کے بعد مکہ منطری سمیت کئی منطریوں نے خود کو کوارنٹین بھی کر لیا لیکن سواست ویبھاگ کی اور سے کہا گیا کہ سبھی منطری لو رسک کیٹیگری میں ہیں انہیں کوارنٹین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سے تیوند سرکار پر مکہ وپکشی پارٹی کانگرس لگاتار حملہور ہے سوری کانت دسمانہ سے لے کر کانگرس پردیش ادیکش پریتم سنگھ کوویڈ نائنٹین کو لے کر لاپرباہی برتنے کے آروپوں میں ستپال مہاراج پر کارروائی تک کی مانگ کر رہے اب ایسے میں کانگرس کے ورشت نیتا اور اتراخنٹ کے پور مکہ منطری حریش راوت نے بھی سرکار کے خلاف مورچہ کھلتے ہوئے اپنے ہی انداز میں ٹویٹ کر کے تنج کسا ہے بہت علماء ساتھ خود اس وقت حریش راوت صاحب جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے حریش جی آپ کا انڈیا نیوز پر حریش جی بھارت ایک خوش تو ہم نے پڑھی لیکن آپ ٹویٹ کر کے کس خوش کا ذکر کر رہے ہیں کس خوش کو اتراخنٹ کی سرکار نے کر لیا ہے سرکار میں تو ایک اپنے بچاؤ کے لئے فارم لکھ ہو جا ہے باقی خوش تو آپ پترکار لوگ کر رہے ہیں جو پوری ہسٹری ٹیسٹ کر کے رکھ دے رہے ہیں آپ نے ایک ڈیکٹی بیسیز کی ٹیول ہسٹری کو اتنا درانے والا بنا دیا ہے کہ آپ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں کہاں کتنے لوگ سنکرمیت ہو گئے ہوں گے اور سوہم راج سرکار بھی پجلڈ ہے اور چیزوں کو جتنا ڈھکنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی نئی چیزیں اوہر کر کے سامنے آ جا رہی ہیں ہم کوئی راجنیتک دشکون سے اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں کوئی ریوکتی سنکرمیت ہو سکتا ہے بلکو سنکرمیت ہونا اپراس نہیں ہے آپ کسی ایتی وقتی کے سمپرما آ گئے آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ سنکرمیت ہو گئے اور سنکرمیت ہونے کے بعد جو پروٹوکال کا آپ کو پالن کرنا ہے جی آپ اس کا پالن کر رہے ہیں بلکو تو کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے بلکہ شانہوٹ ہونی چاہیے اور لوگ کام نہ کرتے ہیں کہ جلدی شوست ہو آپ نے بہت اچھی بات کہی کوئی بیمار ہو جاتا ہے سنکرمیت ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے لیکن اس میں مہتپون چیز یہ ہے حریش جی جو کی وہ آپ کی پارٹی پر آپ کی پارٹی کے نتاؤں پر یا کسی بھی پارٹی پر لاغو ہوتی ہے ان کے نتاؤں پر لاغو ہوتی ہے کہ ان کو تو زیادہ ذمہ دار بننا ہے لوگوں کو جاگروہ کرنا ہے یہاں پر جو بات نکل کر آ رہی حالانکہ میں ٹریویل ہسٹری پر بعد میں آؤں گا آپ لوگوں کے آروپوں پر ان کا پلٹوار کیا ہے ان کی طرف سے صفائی کیا ہے وہ بھی میں ذکر ملاؤں گا لیکن ذمہ داری کا کئی نے کئی ابھاؤ دکھتا ہے کیا آپ کے اندر سنکرمن ہو جائے وہ الگ مسئلہ لیکن ٹریویل ہسٹری سے لے کر تمام طرح کے آپ کا ادھر سے ادھر جانا اور پھر اس پر اس طریقے صفائی آنا یہ تھوڑا بھرامک ہے مجھے تو تب کھوڑنا پڑا تب کچھ کہنا پڑا جب مجھے لگا کی ایک ایکسرسائز کبھر اب ہو رہا ہے اور اس سے جنتہ میں بھرم فہلا ہے اس سے کئی لوگوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ فنا بہتو تین سو سات لگیا فنا کو یہ ہو گیا اور ہم کو یہاں نہیں جانے دے رہے ہیں ہم کو یہاں سامان نہیں مانٹنے دے رہے ہیں اور اور مطلب کئی طریقے کی باتیں سامان جی برادنے تھی کائر کرتا بتا رہے تھے جے تو ہم نے جب جانکاری لی تو اگوار ان سے ان سے یہ خبر ملی کہ اس میں تو اتنی رمی ٹیبل ہسٹری رہی ہے اور یہ تب رہی ہے جب آپ نے ایک گھر کو کورنٹائن کر دیا جے اور کورنٹائن کرنے کیے کہ گھر میں آپ رہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کورنٹائن کے پورنٹائن کے پورنٹائن کر رہے ہیں سامان جی آدمی سب چیزیں نہیں جانتا ہے بلکل 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 لیکن یہ پروٹوکول سب کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ پھنس گئے تب آپ یہ لو اور ایک لو والا دروازہ بنا رہے ہیں ایک ہائی والا دروازہ بنا رہے ہیں اور میں نے کچھ نہیں کہا سنگھ سام میں آپ نے کسی ادھیکال کا افیوگ نہیں کر رہا ہوں مجھے اخند میں کئی لوگ میرے جیت لگتے ہیں میں ایک ہندو مہلا کی طریقے سے آپ نے جیت لوگوں کا نام بھی نہیں لیتا ہوں اور ان کے سامنے مو بھی نہیں کھولتا ہوں یہ تو راج جگہ نے کچھ مجبوری ہو گئی اس لئے بھئیہ کہہ دینا پڑا یہ جگہ دل دکھا ہو تو مجھے مجھے آتا ہوں نہیں نہیں آپ دیکھئے آپ اپنے ادھیکاروں کا افیوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن پرمپرا تو نبھا رہا ہے آپ نے حوالہ دے دیا کہ کس وجہ سے آپ ونمرتہ سے اپنی بات رکھ رہا ہے تو یہ پرمپراوں کا آپ نرون تو کر رہا ہے لیکن یہ جو لو رسک اور ہائی رسک ہے جو دو دروازے بنا دیئے گئے اس کا مقصد کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کے پہلے کہا کہ بھرمجہ سستتی ہے کہیں سرکار خودتوے سستتی نہیں پیدا کر رہی ہے کیونکہ دیو بھومی میں کرونا کو لے کر بہت تیاری کی بات تھی تیون سرکار بار بار کہتی رہی کہ ہم سرکشت تھے اور بہت تیاری کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے اس بیچ میں ایک ایسی شخصیت میں کرونا یا پھر ان سے جڑے تمام لوگوں میں کرونا کا سنکرمن ہو جاتا ہے جہاں پر بہت ساپ سفائی کے ساتھ ساری صوبیدھائیں ہیں ٹھیک ہے پھر بھی کرونا کہیں بھی سنکرمیت کر سکتا ہے کسی کو بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس پورے ماملے میں ہم کورنٹین ہیں ہم نہیں ہیں الگ الگ طریقے کے بیان آنا یہ کیا سنکیت دے رہے ہیں اور کیوں ہے اس کی ضرورت پڑی سنکرمن ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس میں چوک کہاں ہوئی اور چین کہاں کہاں ہے اس کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے دنیا یہی کر رہا ہے بھارت بھی کر رہا دیکھیں آپ کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو سپس کر کے کہہ دیجئے بلکل اور کل آپ کورنٹین ہو گئے ہیں تو وہیں سے سرکار چلا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے بس تو تو لیکن آپ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا جیسے کورنٹائن ہونے کا مطلب یہ ہو کہ دیاری جے سرکار بھلکت ہو گئی ہے آج اب بھلکت ہو گئی ہے تو سرکار تو رہنی چاہیے ہمارے کانگریس کے دوسروں نے کہا سرکار ہے کہ ہمارا سرکار تو کہہ رہی ہم بھلکت ہو گئے تو بھلکت ہو گئے اور بھائی ایک طرم لوگ پریشان ہیں جیسے کورونا گاہوں میں اور چنتہ ہے لوگوں کو جیسے کورنٹائن بیانستہ جو آپ نے کھڑی کی دیوہ بھرچولی کولپس کر گئی ہے جیسے کورونا جانچ کے لیے ابھی تک سات ہزار سیمپل پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کی جانچ کروا نہیں پا رہے ہیں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں آگے روزگار کے نوٹ میں بنانے کے لیے ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا تو اس میں اس طریقے کا بھرم جو ہے لوگوں کو یہ ایکشاز کرا رہا ہے کہ وہ نشائتوں نہیں ہو گئے ہیں جس کو خمہ مان رہے تھے شارہ مان رہے تھے اپنی لاتھی مان رہے تھے کہیں وہ لاتھی تو قائد نہیں ہوگی سیرے سے تو اس لئے میں نے کہا میں نے کہا بھائی آپ درست نتیوں کو سپس کر دی حریش عبت جی آپ نے کہا کہ سرکار بلوپ سے نظر آتی ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کیا باقی کیا باقی کرونا کال کی آڑ میں جو دیو بھومی کی سرکار ہے وہ باقی ان پہلوں کو کنارے کر کے اس کی آڑ میں کچھ اور چیزوں کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہی ہے کچھ اور ایسی چیزیں اٹھ رہی ہیں جس سے دھیان بھٹک جائے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس طرح بڑا آروپ نہیں لگا ہوں گا میں جانتا ہوں ہمارے جو سرکار ہے وہ بہت سدبھاوی لکھتی ہیں سرجل میں لکھتی ہیں تو وہ کسی دوزبھاونا سے یا کسی چیز سے ایسا کرے گے ایسا نہیں لگتا ہے لیکن چیزیں اس طرح سے ڈیبلوپ ہوئی ہیں کچھ مجھوڑیاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ مجھوڑیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کو ایسا کرنا پڑھ رہا ہو کسی کے کاران بھٹ کرنا پڑھ رہا ہو پر جو بھی رہا ہو جو بھی رہا ہو سکتی ایسی آگی کہ عام جنتہ میں یہ بھاونا پہلے کنڈر آیا آ گیا کہ ہماری لاتھی کا ہے تو نہیں ہوگی جز لاتھی کے سارے ہم تھے ہم یہ وہ لاتھی کیا ہے جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاتھی غائب تو نہیں ہوگی وہ لاتھی ہے کیا یہ جو سرکار شبت ہوتی ہے وہ لاتھی تو ہے اور وہ لاتھی مجھوڑ بھی ہے چلنا تو چلنا تو آپ کو خود ہی پڑھتا ہے باقی باقی تو اس کا صحابہ کیا جاتا ہے ہم تو اور اتراخنگی لاتھی تو ڈبل 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 لاتھی ہے چلے ڈبل انجن کے سرکار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل لاتھی بھی ان کے پاس ہے لیکن حدیش جی آپ نے کہا کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں میں یہ بہت ویبھارک طور پر کہوں گا کہ ہاں کورونا نے دنیا کو مجبور کر دیا لیکن اتراخنگ کے سرکار کی وہ کچھ مجبوریاں کیا ہیں اب ساری چیزیں میں میں کھول دوں گا تو میرے پاک کیا رہ جائے گا کچھ پتے تو کھلنے چاہیئے راجنیتی تو یہیں ہے آپ کو جواب دے ہیں آپ بھی جو ہے جنتا کے پر پکش میں ہی رہنے کے سناتے صحیح ابھی جو تورو کے پتے ہیں وہ دکھانے کا سمجھ نہیں آیا جب آئے گا تب دکھا دیں چلیے ٹھیک ہے میں اگر آپ اس کو گوپنی رکھنا چاہتے ہیں تو میں بہت زیادہ اس پر نہیں فوکس کروں گا لیکن ایک بات اور آپ نے ٹریبل ہسٹری کا ذکر کیا اتراخن کے سرکار کی مجبوریوں کا بھی آپ نے ذکر کیا سجنتا کا بھی آپ نے ذکر کیا اور کچھ مجبوریاں ہیں یہ بات بھی آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاتھے غائب سی ہو رہی ہے اور جس وقتی کے ذریعے یہ بات نکل کر پورے سرکار تک جا رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وپکش میرے خلاف ساجش کر رہا ہے میرے پتر میرے پریوار کی ٹریبل ہسٹری کو لے کر وپکش جھوٹ بول رہا وہ چاہے کس مئی کو دبائی سے دلی آنے کی بات ہو یا پھر کہیں پر جا کر لوگوں کے بیچ میں کچھ باٹنے کی بات ہو کیا باکری وپکش بھی یہاں پر بھرم پھیلانے کے لئے اتنا ہی ذمہ دار ہے کیونکہ ادھر سے جواب آیا ہے کہ آپ ہماری ٹریبل ہسٹری دیکھ سکتے ہیں سرکار کے پاس پورا ڈیٹا ہے وپکش بھرم نہ پھیلائے یہ سرکار اس کو جانی کرتے ہیں اب یہ بھرم تو بھرمی ہے ہم نے تو نہیں کہا ہم نے تو کار سماچار پتھن میں چھپا لوگوں میں در بیدا ہوا ہم نے ہم کو اس لئے ساتھ کہنا پڑا کہ یہ کیا ہو رہا ہے چیچے سامنے لاؤ پر راشا کرو لوگوں میں در دودھ کرو اور یہ سرکار کہہ دی ہے کہ کچھ جوا ہی نہیں ہے کوئی کورنٹائن نہیں ہوا تھا کوئی سنکرم نہیں تھا وہ تو آمی یونی چارل کٹمی کرتے کرتے ایپس طرح پہنکے تھے اور کسی کسی کی تیسٹ کروانے کی ضرورتی نہیں پڑی ہے کوئی 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 کہیں گیا ہے نہیں ہاں یہ آسا روڑی فاٹا روڑی جو کھا جاگا ہے یہ 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 سب سب آتے ہیں تو اچھی بات ہے کوئی جبردسی کیوں چاہے گا حریش جی حریش جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ہچک رہے ہیں یا پھر آپ واقعی اس سمیں وہ بات نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی بھی کوئی مجبوری ہے کیا راجنیتی میں تو باتیں کنکر ہی ہوتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چہل قدمی کرتے کرتے تو کوئی ایمس نہیں پہنچ جائے گا اور اور کورونا بھی ایسے ہی چہل قدمی کرتے کرتے دنیا سے آ چکا ہے ہر ایک شخص تک یہ ان لوگوں کا ترک ہے کہ بھائی کسی کو بھی ہو سکتا ہے پھر آپ نے دیکھے اتنی سمدھاری کی بات کر دی اور اس میں جو ہے لوگوں کے اس گھر کو بیپکس کہہ دے رہا ہے آواز دے رہا ہے تو بھائیہ بیپکس کو کیوں دو دے رہو تو ہمارا تو اتنا شسٹ بیپکس ہے کہ وہ پہلے دس بار رحمان کو آج ہو کے کہا جدیشوہ سوئیے جدیشوہ سوئیے جے آپ کیوں نہ آ رہا جو نہیں کچھ سا ہو رہے بھائی یعنی جو ترکت ہے جو صحیح ہے سرکار ابھی کاری طور پر کہہ دے بلکل بلکل صحیح کا آپ نے کہ اگر یہ بات ہے اور ٹریویل ہسٹری کو لے کر وپکش اگر برم پہل آ رہا ہے تو سرکار کو خود ان کو اپنی طرف سے اس کی پوری ڈیٹیل دے دینی چاہیے پھر وپکش کہ ہاں ہم سے گلتی ہوئی ہم سے چوک ہوئی ہے ہم اس کے لئے معافی چاہتے ہیں لیکن وہ بات ابھی زمشت نہیں ہے جی حریش جی دیو بھائی نے تو کچھ کہا ہی نہیں یہ تو کیونک جو ہے آپ میڈیا کے دوست کہہ رہے ہیں آپ کو خود کرتے رہے ہیں اسی لئے آپ کو نازت کرسکار دیا جاتا ہے جو چیز آپ نے خود دیں اس کو اس کو تو اس کو تو سریدیر بھی کچھ پاتے ہیں تو آپ خود رہے ہیں اور ہم نے کہا یہ نارد میں جو گیار آپ نے دیا ہے ہم اس گان اس گان سے در گئے ہیں اور ہم نے وہ در بھی اپنی تکر دیا ہے نہیں ٹھیک ہے دیو بومی میں اس وقت نارد کے ذریعے یا جن کو بھی آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہم مان سکتے ہیں یا مانتے ہیں ان کے ذریعے ہی بات نکلی اور اس حوالے سے آپ اپنی بات کر رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ کی پارٹی کے نیتا یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ اف آئی آر ہونے لگے یہ تو پترگاروں نے بھی مانگ نہیں کی تھی یہ تو آپ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ بقاعدہ اف آئی آر ہونی چاہیے کیونکہ نہ صرف لوگوں کو سنکرمیت کیا ہے بلکہ جو پروٹوکول ہے اس کا اُلنگن بھی کیا گیا ہے منتری جی کی طرف سے اور جب آپ نے شرائی دکھا دی تو آج تو آئے گی آئے گی آپ نے ایسی ایسی جانکہ کیا بتاتی اب اس کے بعد یہ بیپکش دھرم کیا ہے کہ بیپکش دھرم کیا ہے کیا بیپکش دھرم کیا ہے کیا بیپکش دھرم کیا شبکانہ دینا ہے یہ بیپکش دھرم شوال کر رہا ہے تو ہم نے سوال کیا ہے ٹھیک ہے بیپکش دھرم کیا ہے اور ہم پترکاروں کا تو دھرم ہی ہے سوال کرنا باقی ہمارا کوئی دھرم نہیں ہے ہم خبر کو دکھاتے ہیں اور سوال ہی پوچھتے ہیں کئی بار ہم پر بھی آروپ لگ جاتا ہے کہ ہم بھی ان کے انسار یا ان کے انسار پوچھ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے انسار ایک جو خبر ہے اس کے بات ہی رکھیں اور اس پر ہی سوال پوچھیں ایک سوال اور بھی پوچھا گیا ایپ کو لے کر یہ کہا گیا اور اس پر پلٹوار ادھر سے کیا گیا ہے بنتری جی کے طرف سے بات نکل کر آئی ان کے جو دھکاری گھر ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ آروپ کے سیتو ایپ سب کے موبائل میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس آرے گی سیتو ایپ ہے اس کو کورونا نہیں ہو سکتا ہے اور ان کے پاس بھی ایپ ہے ان کے موبائل میں بھی ہے لیکن پھر بھی سنکرمڑ ہو گیا یہاں پر وپکش کورونا کے نام پر ایک اچھی راجنیتی نہیں کر رہا اس کو ایک طریقے سے کسی اور طریقے کی راجنیتی سے وہ جوڑ کر دیکھ رہا ہے کہ کوئی سنکرمیت ہو گیا اور وہ آنندیت ہو رہا ہے بھائی دیکھیں آپ پوزشن کو ایتنا طرق واجی تو آپ مان کر کے چلیے کہ جب آرے گی سیتو ایپ ہے جے تو دوسرا جو بیٹی سنکرم میں دھوشت ہو گیا ہے یہ جو اسی پرمیسیز میں ہے وہ بلکل یا اگر لگل ہے تو وہ تو ورن دیکھا ہے یہ آرے گی سیتو ایپ ہے بنا اسی لیے وہ ہاں تو آپ 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 کو بتا دیجئے یہ یہ آپ پوزشن نے کہاں گلتی کر دی تو اس لئے یا تو سرکار کو چھٹا مانے رہے جائے گلتی ہوگی جے اور یا سارے تحت نہیں ہیں ایسا تو سارے تحت سامرہ دیجئے اب کھام کھا کے ایسے طرح دیں گے جو جو جواب میں دیا آرم اسی ایپ پو رہ کر کے آپ بلکل بلکل یہ ایپ نرمان اسی لئے ہوا ہے اس کی شکتہ اسی لحاظ سے تھی اور تب وہ بنا کہ آپ ہیں یا آپ کی اگل بگل کوئی ہے تو اس پر بقاعدہ اس کی ڈیٹیل آتی ہے جانکاری آجاتی ہے آپ کو وہاں پر سوچ نہ مل جاتی بھائی ہم تو کہہ رہے گی ہے بنا ہے نہیں بنا ہے مو جی نے کہا ہے ہم نے کوئی مان ہے ٹھیک ہے حریش جی اب ان تتیوں سے آگے نکل کر چونکہ آپ کا کیندر میں بھی لمبا دخل رہا اور پورے دیش کی راج نیتی میں بھی آپ پارٹی کے طور پر بھی دخل رہا میں اس پہلو پر آؤں گا ایک طرف اتراخن کے سرکار ہے بڑی سجنتہ سے ونمرتہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے گلتی ہو گئی ہو اس کو سویکار کر لینا چیئے اس میں بہت زیادہ کچھ ایسا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو موجودہ استhti ہے لکڈاؤن کو لے کر کانگرس کے کئی طرح بیان آئے آپ سمجھ رہوں گے میں کہاں سنکیت کر رہا ہوں کہ پہلے لکڈاؤن صحیح ہے پھر کہا گیا کہ یہ جلدبازی ہے پھر کہا گیا اس کی ضرورت نہیں تھی اور اب ان لکڈ کے فیز میں ہم چل رہے ہیں اور تب بھی سنکرمن بڑھتا چلا جا رہا ہے اب بھی آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں کہاں پر چوک ہو گئی یا قدم صحیح اٹھائے گئے تھے کم سے کم دنیا کی یا سمجھتے ہم بڑھتا کردے ہم ہم نے آپ کے سانتھ ہے جے ہمارے مجھو منجھ نے آپ کے سانتھ ہے آپ نے کہا کہ کاریب کاریب پراشت کر دیا ہے کچھ ہم کو لاؤکڈاؤن آگے رسطانیت کرنا بڑھا ہے ہم نے کہا ہم آپ کے سانتھ جے جے پھر جو آپ آپ نے ریبورٹ پوچھی تو کچھ سمیں اور آپ نے کہا بھائی لیکن ہم نے آپ سے ایک بات اور کہ کھے مظہور وہ کام کرنے والے چھوٹے کام کرمشاری ہیں جن کو نیجی کرم جا رہی ہیں جے اس میں سرمک ہیں جنہیں مائیرینڈ وارکر کھا جا رہا ہے اس میں کانسٹیکشن وارکر ہیں بلکل ہم نے کہا یہ عام جو بھارتی ہے اس کی جے اور پانچ پانچ کلو چاول اور ڈال دے کر کے تین مہینے کٹا دے دیتی ہے اور یہ جہاں ہے وہ ہی رہے گا جب اس کے بات آنے کو ہوگا رہنے کو ہوگا آپ نے مانا نہیں پڑنام سارے دیش نے دیکھ لیا ساری سڑکیں چھتکار ہوتی ایک ایسا ایتیاز بن گیا جو ایتیاز دیش کے بیواجن کے پرک بھی نہیں بناد اس سے کونہ جنب ایتیاز بن گیا سارا رکھوں کے خلاج سے ریل کے پٹنیوں سے لے کر کے ٹیلنوں ترک میں اور پوروڈنٹائن سینجرس میں اور لیکن ہم نے ہم نے کیول یہ ہی تو کہا کہ آپ نے یہ کر دیا ہوتا تو یہ ستھتی نہیں آتی اور اس کو آپ بھی کریے اور دس جاند رویہ ڈاڑیے آم برتی کے لیے تاکہ اس کی خریدنے کی تاگت بڑ جائے اور اس سے ارث جوستہ میں ڈیمان پیدا ہوگی ڈیمان پیدا ہوگی تو پروڈکشن ڈیمان رہے گی پروڈکشن ہوگا تو روزار بڑھیں گے یہ ہی ہی ہم نے فورولا دیا ہم نے یہی فورولا دیا جو ایتیازنی سیکٹر ہے جو چھوٹی چھوٹی اوڈیو اور اوڈیو ڈندے آگی ہیں ان کو مہارات کارجز کا جنڈرٹ کیوں کر رہے ہو اور کھسانوں پر کارجز کا جنڈرٹ میں کیوں ڈاڑھ رہے ہو ان کو جو دینا ہے کیسے ہو حریش جی سمیں تھوڑا کم ہے بہت سنشیپ میں ایک آخری سوال آپ سے لوں گا آپ لوگوں نے ایک فورمولا دیش واپی دیا جس کو اس سرکار نے نہیں مانا آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ایک فورمولا پردیش کی سرکار نے دیا ہے جس پر آپ نے ٹویٹ کیا ہے اس فورمولے پر آخری میں جاتے آتے پھر سے کیا کہیں گے بھائی میں یہی کہوں بھا کہ آپ بھی آپ بھی گلتی کو مانیے صدا لیجئے آپ بھی کہہ رہنے دیر آئے درست آئے چلے بہت شکریہ حریش جی مارک ساتھ جڑنے کے لئے اور بڑی بے باقی سے اور سجنتہ کے ساتھ ونمرتہ کے ساتھ اپنی بات آپ نے رکھی بھی اور یہاں تک کہہ دیا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں غلطیاں ماننے سے ایسا نہیں ہو جائے گا کہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے لیکن غلطیاں چھپا کر آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے حالانکہ آج کل دیو بھومی میں بوال زیادہ مچا ہوا ہے کیونکہ کرونا کو لے کر جہاں دنیا لڑائی دیش لڑا دیو بھومی میں بھی لڑائی چل رہی وہاں پر کچھ ذمہ داری کا بھاو ذمہ دار لوگوں پر کم دکھا تو وپکش سوال پوچھے گا لہو سکارا